بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب ایک سفر کی مانند ہے اور تعبیر ان کی منزل آئیے چلتے ہیں منزل کی طرف آج ہم جس خواب کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے خواب میں شکار کرنے کی تمام مکمل سچی تعبیریں میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کموں بے اکیس خواب اور اکیس تعبیریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں خواب میں شکار کرنا یا کھیلنا اگر کوئی خواب میں شکار کرتا ہے یا تو اس کی تعبیر اس طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ غنیمت ہے یا غیب سے مدد ملنا اس کی تعبیر میں واضح طور پر شامل ہے اس کے علاوہ عزت و مرتبہ بلند ہونا بھی اس کی تعبیر اس طرف واضح اشارہ کرتی نظر آتی ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر دو میں شکار بکری گائے اور گورخر کا کرنا گورخر سے مراد جنگلی گدھا اب اس کی تعبیر کی طرف بات کرتے ہیں تو منفط حاصل ہونا اس کی تعبیر میں شامل ہے غیب سے مال ملنا متوقع ہے اور اس کے علاوہ عیش و ارام محپانہ اس کی تعبیر واضح اشارہ کرتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے خواب کی دوسری جانب یعنی انہی جانوروں کا گوش کھانا اگر کوئی دیکھتا ہے تو رزق موافق بادشاہ یا امیر وزیر پائے یہ خواب انسانی زندگی پر اچھے اور مصبت اثرات مرتب کرتا نظر آتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں خواب نمبر تین خواب میں شکار چیتے کا کرنا اگر کوئی خواب میں شکار چیتے کا کرتا ہے تو اس کی تعبیر بردبار اور بہادر ہونا اس کی تعبیر اس طرف واضح اشارہ کرتی ہے اور جبکہ کمینہ خصلت دشمن پر فتح حاصل ہونا متوقع ہے یہ خواب انسانی زندگی پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے کیونکہ یہ ایک اگاہی ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر چار خواب میں شکار ریچ کا کرنا اگر کوئی خواب میں شکار ریچ کا کرتا ہے تو اس کی ریر بدخصلت مگر طاقتور دشمن پر فتح حاصل ہوگی اور اس کے علاوہ موزی مر سے نجات پانا اس کی تعبیر میں شامل ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر پانچ خواب میں شکار لومڑی کا کرنا اگر کوئی خواب میں لومڑی کا شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر اس طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ مکار عورت پر قابو پائے گا یا اس کے علاوہ آیار آدمی کی چالوں کو سمجھے گا یہ خواب انسانی دنگی پر اچھے اثرات اس لیے مرتب کرتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک اگاہی ہے نصیحت ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر چھے خواب میں شکار سور کا کرنا اگر کوئی خواب میں سور کا شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر حرام مال پانا اس کی تعبیر میں شامل ہے بدنام اور بد کردار ہوگا اور بے حیاء بے ایمان ہونا اس کی تعبیر واضح اشارہ کرتی ہے یہ خواب انسانی دنگی پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے اب بات کرتے ہیں خواب نمبر سات خواب میں شکار بھیڑیے کا کرنا اگر کوئی خواب میں بھیڑیے کا شکار کرتا ہے یا کرتا دیکھتا ہے تو کہنا مشتھک پر قابو پائے گا کسی دھوکے باز فقیر یا عالم سے بچے گا یہ خواب بھی ایک نصیحت ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر آٹھ یعنی خواب میں شکار جال سے پکڑنا خواب میں اگر شکار جال سے پکڑتا ہے تو اس کی تعبیر مکروف ریب سے لوگوں کو دھوکہ دینا اس کی تعبیر میں شامل ہے اور دولت حاصل کرنا بھی اس کی تعبیر واضح اشارہ کرتی نظر آتی ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر نو خواب میں چیل کا شکار کرنا اگر کوئی خواب میں چیل کا شکار کرتا ہے یا کرتا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر مرتبہ بلند ہونا اس کی تعبیر اس طرف واضح اشارہ کرتی ہے عزت و دولت پائے گا اور بزرگی حاصل ہونا اس کی تعبیر میں شامل ہے یہ خواب انسانی جنگی پر اچھے اور مصبت اثرات مرتب کرتا نظر آتا ہے خواب نمبر دس خواب میں شکار جنگل میں کھیلنا اگر کوئی خواب میں جنگل میں شکار کرتا ہے یا کرتا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بادشاہ یا حاکم ہوگا اور سرداری پانا اس کی تعبیر میں شامل ہے یہ خواب بھی انسانی جنگی پر کامیابی کے اثرات مرتب کرتا نظر آتا ہے خواب نمبر گیارہ خواب میں جال سے شکار کرتا دیکھنا اگر کوئی خواب میں جال سے شکار کرتا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر دولت دنیا جمع کرنے کی واضح علامت نظر آتی ہے اب بات کرتے ہیں خواب نمبر بارہ خواب میں ہرن کا شکار کرنا اگر کوئی خواب میں آہن کا شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر اس طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ عورت یا کنیز حاصل ہونا اس کی تعبیر میں شامل ہے جبکہ اس کی تعبیر دوسری طرف اشارہ اس بات کا کرتی ہے کہ عیش و عشرت پائے گا اب بات کرتے ہیں خواب نمبر تیرہ خواب میں شیر کا شکار کرنا اگر کوئی خواب میں شیر کا شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر عزت و صداری پانا اس کی دلیل ہے جبکہ اہدہ ممتاز ملے گا نام آور بہادر ہونا بھی اس کی تعبیر میں شامل ہے خواب نمبر چودہ خواب میں مگر مچ کو ہلا کرنا اگر کوئی خواب میں مگر مچ کو مارتا ہے ہلا کرتا ہے تو اس کی تعبیر چور یا ڈاکو پر حملہ کرے گا اور غالب آئے گا جبکہ دشمن بھی ہلاک ہونا اس کی تعبیر میں شامل ہے یہ خواب کامیابی کی طرف فتح کی طرف بھی اشارہ کرتا نظر آتا ہے خواب نمبر پندرہ خواب میں نیل گائے کا شکار کرنا اگر کوئی خواب میں نیل گائے کا شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر بھی غیب سے رزق پائے گا دولت مند ہونا اس کی تعبیر میں شامل ہے اور اس کے علاوہ ایش و اشرت پائے گا اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر سولہ خواب میں سمندر سے مچھلی کا شکار کرنا اگر کوئی خواب میں سمندر سے مچھلی کا شکار کرتا ہے اور خود مچھلی اپنے ہاتھ سے نکالتا دیکھتا ہے تو رزقِ حلال کے اسباب اختیار کرنے پر اور اس میں صحیح کرنے کو حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے یہ خواب بھی انسانی ذنگی پر مصبت اچھے عزت مرتب کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر سترہ خواب میں غیر شادی شدہ کا شکار کرنا اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ کسی عورت سے شادی کرنے پر دلالت کرتا ہے یعنی اس کی شادی ہونا متوقع ہے یہ خواب بھی خوشیوں میں اضافے کا بائیس بنتا نظر آتا ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر اٹھارہ خواب میں شادی شدہ کا شکار کرنا اگر کوئی شادی شدہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ شکار کرتا ہے تو اس کی تعبیر اولاد نرینہ نصیب ہونے کی طرف واضح بشارت ملتی ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر انیس خواب میں عورت کا شکار کرتے دیکھنا اگر کوئی خواب میں عورت شکار کرتی نظر آتی ہے یا شکار کرتی دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر اس طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ والد یا شہر سے حاصل شدہ چیز کی حفاظت کرنے کی علامت ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر بیس خواب میں غلام کا شکار کرتا دیکھنا اگر کوئی مالک یا سربراہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا غلام شکار کرتا ہے یا غلام یہ دیکھتا ہے کہ وہ خود شکار کرتا نظر آتا ہے اس طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے مال کی حفاظت کرے گا یعنی یہ خواب ایک محافظ کی علامت بیان کرتا نظر آتا ہے اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر اکیس خواب میں چھوٹے بچے کا شکار کرتا دیکھنا اگر کوئی خواب میں چھوٹا بچہ شکار کرتا ہے یا کرتا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ بیان کرتی ہے کہ جو کچھ وہ علم حاصل کر رہا ہے اس کو محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا اور فراموش نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ اپنے والدین سے مراز پانے کی بھی دلیل ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اجازت دیجئے اور ملتے ہیں ایک نئے خواب کیونکہ خواب بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن تعبیر کی زبان سے سارے لیے موسیقی